مرے دوستو وہ جو صحابی ہیں جن کا ذکر آپ نے صلاح ہوگا کہ این حالت جنگ کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حددت میں حاضر ہوئے اور ارسیہ کہ یا رسول اللہ یہ جنگ جاری ہے میں اگر اس جنگ کے اندر لڑا اور مارا گیا تو مجھے کیا ملے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو جنت ملے گی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی چمک پیدا ہوئی لیکن کہا کہ حضور ذرا اس بات کو دورائیے تو صحیح کہ اگر میں اس جنگ کے اندر لڑا اور مارا گیا تو مجھے کو کیا ملے گا آپ نے پھر ارشاد فرمایا اپنی بات کو پھر دورائیا اور فرمایا کہ تمہیں جنت ملے گی اللہ کی رضا ملے گی اس کی نعمتیں ملیں گی جس جس کی لالچ اور حرص ہو سکتی ہے وہ سب کچھ تم کو ملے گا بس پھر تو گو بھی کھلا کا کھلا رہا دیکھا تو ہاتھوں میں خجوریں تھی خجوریں کھا رہے تھے خجوروں کی طرف دیکھا اور کہا کہ اگر جنت ملنی ہے اور ایسی نعمتیں ملنی ہیں تو تو یہ خجوریں کھا کر کیوں اور غائے کیا جائے خجوریں ہاتھ سے پھیکیں اور میدان جنگ کے اندر پہنچے جنگ کے اندر شریف ہوئے جام شہادت نوش کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بشارت کا مزدار بنے میرے دوستو آپ اگر اجازت دیں تو عرض کروں کہ ہم سب بھی خجوریں ہی کھا رہے ہیں ہم سب کے ہاتھ میں خجوریں ہیں اور ہم سب خجوریں کھانے میں مصروف ہیں یہ ذرا مکان مکمل ہو جائے یہ ذرا دکان اوچی ہو جائے یہ خجور اس کی ہے کہ ذرا بچے بڑے ہو جائیں یہ بچے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں ذرا ان بچیوں کی شادیاں ہو جائیں ذرا یہ چار خجوریں اور کھالو پھر اس کے بعد تحریک کی پھر اس کے بعد جہاد کی اللہ کے راستے میں نکلنے کی اور وہ جو مومن کے بارے میں کہا گیا کہ شہادت مطلوب و مقصود و مومن پھر کبھی اس کی بات کریں گے تو میرے دوستو ہمارا تو اجتماعی اسی لیے یہ جو لوگ بلائے گئے ہیں پکارے گئے ہیں ایک ہی تشتی کے سوار ہیں پکارنے والے بھی اور جو پکار پر لبیت کہہ رہے ہیں ایک ہی منزل کی طرف رما دوا ہے کہ خجوریں ہاتھ سے پھیک نہیں ہوں گی یہ جو دنیا کی لذات ہیں یہ جو دنیا کے مسائل اور حالات ہیں یہ جو دنیا اپنی طرف بلاتی ہے یہ جو دنیا نتنے رنگ دکھاتی ہے یہ جو دنیا صبح اور شام کرتی ہے یہ جو دنیا فلیٹروں مکانوں کی پیکشہ سجاتی ہے یہ جو دنیا نتنے انوانات سے پیروں کی بیڑیاں اور ہاتھ کی ہتھٹریاں بن جاتی ہے جہاد فی سبیل اللہ اور پتال فی سبیل اللہ اور دعوت اللہ کا راستہ بندوں کو بندوں کی رب کی طرف پکارا جائے سالے سے انہی حوالوں کے ساتھ پھر بالاخر اپنے رب کی طرف دوڑا اور لبکا جائے اور ففر روح اللہ اس کا مزداف بن جائے جائے بس میرے دوستو آج تو یہ اہد کر لیجئے کسی اور سے نہیں اپنے ربی سے اہد کرنا ہے یہ اہد کو پورا کرنا ہے اپنے اندر کی دنیا میں جھاگ کر اپنے آپ کو دوبارہ زندہ اور تابندہ کرنا ہے کہ مومن ہے تو پھر اسی طریقے سے انہی راستوں پر ہم کو چلنا ہے اللہ تبارک ہم سب کا حامل ناصر ہو وَاقُولُ قَوْ لِهَا وَاسْتَقْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُمِلِينَ